مفتی تارک مسود سپیشل ساتھ تعاون نہ کرو گستاخ گستاخ ہی کرتا اس لیے کہ تاکہ اس کی بات وائرل ہو تو لوگ اس کو پھیلاتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا افتو با تو بستغفیر اللہ دیکھو تو بھئی آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہو آپ اس کی بات کو آگے پھیلا رہے ہو تو اسی طرح اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا بھی جائز نہیں ہے ہاں کس نے رد کرنا ہو اور تاکہ وہ اس کے دلائل سن کے اس پر رد کر سکے تو ایسے شخص کے لیے تو سننے کی گنجائش ہے کہ اس نے چونکہ رد کرنا ہے تو اس نے دلائل دیکھ کے پھر اس کا جواب دینا ہے لیکن عام لوگوں کے لیے سننا بھی جائز نہیں ہے اس سے انسان کے دل میں وصفصے پیدا ہوتے ہیں اس انسان کا دل خراب ہوتا ہے دیکھیں وصفصہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ کو کسی نظریے کے برحق ہونے کا سو فیصد یقین ہے دلائل کی دنیا میں آپ جب اس کے خلاف سنتے ہیں نا تو اگرچہ آپ کو یقین ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ادھر ادھر کی پھیک رہا ہے وہ لیکن جب آپ اس کے خلاف سنتے ہیں نا تو آپ کے دل میں ایک وصفصہ ضرور پیدا ہوتا ہے اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ جو اہلِ باطل ہیں ان کی باتیں مس سنا کریں گو کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے آپ کے پاس دلیل ہے آپ کو بتا ہے ہم برحق ہیں لیکن پھر بھی باتیں سننے سے دل کا سکون خراب ہوتا ہے وصفصے پیدا ہوتے ہیں انسان کو اور یہ وصفصوں کی نقصان کیا ہوتا ہے آپ کی عبادت میں لذت اور چاشنی ختم ہو جاتی ہے یہ تنگ کرتے ہیں آپ کو تو اس لیے کبھی بھی اہلِ باطل جن کا باطل ہونا دو اور دو چار کی طرح واضح ہو چکا ہے ان باطل لوگوں کا مس سنا کریں لوگ ہمارے ہاں بڑے لبرل بنتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی سنو سب کو سنو سب کو پھر کرو اپنی جو سمجھ میں آئے اس کو فالو کرو نا 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 یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے کی حد تک بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اب آپ مجھے بتائیں ایک آدمی کے بارے میں وہ غلط بیان کر رہا ہے وہ غلط باتیں کر رہا ہے وہ جھوڑ بول رہا ہے آپ جب اس کو سنتے ہیں نا تو اگرچہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط بول رہا ہے لیکن اس سننے کی وجہ سے آپ کی نظر دل میں جھوٹ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے حق کا جب کوئی مزاک اڑاتا ہے آپ بار بار سنتے ہیں تو آپ کی نظر میں حق کی ویلیو بہرحال کم ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں انسان کے دل پر اثر پڑتی ہیں انسان ماحول سے بڑا متاثر ہوتا ہے اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اچھی صحبت اختیار کرو اچھے لوگوں میں بیٹھو اس کا اثر آتا ہے انسان کے اوپر